آپ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پوری زندگی بے نمازی کی حالت میں گزار دیتے ہیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں پوری زندگی گزار جاتی ہے بے نمازی کی حالت میں چلے جاتے ہیں بہت توفیق ہوتی ہے تو رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور توفیق ہوتی ہے تو جمعہ میں پڑھ لیتے ہیں اور توفیق ہوتی ہے تو عیدین میں پڑھ لیتے ہیں یہ چند نمازیں ہیں رمضان کی نماز جمعہ کی نماز عید الفطر کی نماز عید الاضحہ کی نماز جنازے کی نماز ان نمازوں کے علاوہ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی وعدہ کرتے ہیں اگلے جمعہ سے اگلے جمعہ سے پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے تبھی پڑھیں گے اور موت کی گھری آ جاتی ہے موت کا وقت آجاتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں بے نمازی ہونے کی حالت میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بے نمازی ہونے کی حالت میں مر جاتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرق و القفر ترق الصلاح ایک آدمی کے درمیان بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے آج کتنے اپنے آپ کو مسلمان کہلو اہلی توحید کہلو نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہو انجام بگڑ جائے گا قبر میں حالات بگڑ جائیں گے میدانِ محشر میں رونا پڑے گا افسوس کرنا پڑے گا اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے آج بندے مومن کی چہرے پر داری نہیں بندے مومن جو اپنے آپ کو بولتا ہے نماز نہیں پڑتا بندے مومن جو اپنے آپ کو بولتا ہے نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کرتا غیر مسلم میں اس میں کیا فرق رہ گیا کتنے لوگ مر جاتے ہیں جنازے کی نماز نہیں نصیب ہوتی کوئی فرق ہی نہیں کوئی پہچان ہی نہیں ہے کوئی تمیز کرنے کی جز ان کے درموجود نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاة ولا تکونو من المشکین نماز قائم کرو اور مشکو میں سے مت ہو جاؤ کتنا بڑا اللہ کا کتنا عظیم شان فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈنگے کی چوٹ پر اعلان کر دیا اقیم الصلاة ولا تکونو من المشکین نماز قائم کرو اور مشکو میں سے نہ ہو جاؤ کس قدر دلوں کو دہلانے والی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو وارننگ دی ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو ورنہ تمہارا شمار مشکو میں سے ہو جائے گا مشکو میں سے ہونے سے اللہ منا فرماتا ہے نماز قائم کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے آج ہم اور آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اہلِ توحید کہتے ہیں سچے ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں اور ہماری فضل کی نماز غائب اسر کی نماز غائب مغرب کی نماز غائب نماز کی کوئی پروائی نہیں ہے اور بڑے بڑے دعوے ہمارے ہیں ہم تو ایسے ہم تو ایسے اللہ اکبر